بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ترکی میں لوگ سہری اور افطاری کیسے کرتے ہیں؟ ترکی میں سہری اور افطاری میں کون کون سی خاص کھانے اور مشروبات تیار کیے جاتے ہیں؟ وہ کون سی روایات ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے دور سے آج تک رمضان المبارک کے مہینے میں ترکی میں رائج ہیں؟ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردگان رمضان کیسے اور کہاں گزارتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو ترکی میں رمضان المبارک کے دلچسپ رسم و رواج بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بلحسوس اسلامی کی ہسٹری اور بلعموم دنیا بر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافی کا باعث بنیں گی ناظرین پوری مسلم دنیا کی طرح ترکی میں بھی رمضان کا مقدس مہینہ جاری ہے ترکی میں رمضان کا ایک اہم مہینہ ہے جو مختلف روایات کے ساتھ منایا جاتا ہے اس میں کچھ منفرد پہلو شامل ہیں افطار کی دعوتیں اہل خانہ افطار کے لیے جمع ہوتے ہیں افطاری کے لیے شام کا کھانا ان دعوتوں میں اکثر ترکی کی روایتی پکوان جیسے پائٹ، فلیٹ بریڈ، کباب، سوپ اور بکلاوہ جیسے میٹھے شامل ہوتے ہیں رمضان کے ڈول بجانے والے روایتی ڈول بجانے والے جنہیں ڈیول کر کہا جاتا ہے سہری سے پہلے لوگوں کو سہری کے لیے اور روزہ شروع ہونے سے پہلے آخری کھانے کے لیے جگانے کے لیے سڑکوں پر گھومتے ہیں خیرات دینا رمضان میں خیرات پر زور دیا جاتا ہے اور ترک مختلف خیراتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جیسے کہ ضرورت مندو کو کھانا، کپڑے اور رکم کا عطیہ کرنا حسوسی میٹھے رمضان میں ترکی کی مٹھائیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں لوگ اللہ دودھ انار کے بیجوں اور اخروٹ سے بنی ایک خاص میٹھے جیسی مٹھائیوں سے لطفت نوز ہوتے ہیں رات کی دعائیں بہت سی مساجد میں رات کی حصوصی نماز تراوی کی میز بانی کی جاتی ہے جہاں نمازی نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے ہیں روحانی اکاسی، رمضان روحانی اکاسی اور ضبط نفس کا وقت ہے بہت سے ترک اس مہینے میں نماز، قرآن پڑھنے اور استغفار میں اضافی وقت گزارتے ہیں یہ روایات ترکی میں رمضان کی برپور ثقافتی اور مذہبی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے ناظرین افطار کی میز پر ایک اور لازمی چیز خجور ہے جو دنیا بار میں مجود ہوتی ہے روایت ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خجور سے روزہ افطار کرنے کی ہدایت کی ناظرین ترک صدر رجب طیب اردگان کا معمول ہے کہ وہ اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں افطاری کے وقت اپنی اہلیہ کے ہمراہ بغیر کسی پروٹوکول کے غریب لوگوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں ناظرین اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو